اسلام علیکم دوستو کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے میں نے جب سے یہ ویڈیو دیکھا ہے آپ بھی دیکھئے تو مجھے شرم آئی اور بہت زیادہ شرم آئی شرم کیوں آئی؟ اس لیے کہ تھوڑا سا ماضی سامنے آ گیا ہم نے کتنی نمازیں؟ ہم نے اور آپ نے صرف اس لیے چھوڑی کہ پانی تھنڈا ہے پانی نہیں ہے یا پانی دور ہے یا وضو کرنے کے لیے لوٹا نہیں ہے یا نل نہیں ہے یا جگہ ٹھیک نہیں ہے مطلب بہانے بہانے سے ہم نے نمازیں چھوڑی ہے اور چھوڑ رہے ہیں حالانکہ اللہ نے صحت دی ہے تندرستی دی ہے ہاتھ پاؤ سائی سلامت ہے غور کیا جائے تو کوئی وجہ نہیں ہوتی کوئی ریزن نہیں ہوتا کوئی شریع عذر بھی نہیں ہوتا پھر بھی ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں یا دل ہی دل میں بہانے بنا لیتے ہیں نماز چھوڑنے کے لیے حالانکہ نماز کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سختی کے ساتھ قرآن و حدیث میں دیا ہے اور تقرار کے ساتھ دیا ہے یعنی بار بار دیا ہے پھر بھی ہم صحت ہونے کے باوجود نمازیں چھوڑ دیتے ہیں آپ نے کسی موقع سے غالب چچا کا یہ شیر ضرور سنا ہوگا کہ تنگ دستی اگرچہ ہو غالب تندرستی ہزار نعمت ہے اور سچ کہا چچا غالب نے انسان کے پاس پیسہ ہے دولت ہے مال ہے گاڑی ہے بنگلہ ہے کار ہے لیکن تندرستی نہیں ہے صحت نہیں ہے ہیلت اچھی نہیں ہے تو ان پیسوں کی اس کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی لیکن اگر تندرستی ہے ہیلت اچھی ہے صحت اچھی ہے صحت کا مکمل ساتھ ہو تو انسان جیسے تیسے محنت مزدوری کر کے اپنی تندرستی اپنی غریبی کو ختم کرنے کی کوشش کر گی لیتا ہے اور وقت پڑھنے پر دوسروں کی مدد بھی کر دیتا ہے دوسروں کے کام بھی آ جاتا ہے یاد رکھے صحت تندرستی ہیلت ایک قیمتی دولت ہے ایک قیمتی سرمایہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہم سب کو ملی ہے اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے بیماریوں سے محفوظ رکھا ہے اور تندرستی صحت والی زندگی ہم کو دی ہے ورنہ کتنے ہی اللہ کے بندے اور بندیا ایسی ہے جو بیماریوں سے جھوج رہے ہیں کوئی چل نہیں سکتا کوئی کھا نہیں سکتا کوئی پی نہیں سکتا کوئی باہر گھوم نہیں سکتا کسی کو یہ چیز نہیں چلتی کسی کو وہ چیز نہیں چلتی کسی کو ایسی نہیں چلتی تو کسی کو پنکھا نہیں چلتا تو کسی کو میٹھا نہیں چلتا تو کسی کو تیز نہیں چلتا تو کسی کو سفر نہیں چلتا تو انہی ترہ ترہ کے دنیا کے امدہ سے امدہ اور لذیذ ترین نعمتوں کا وہ لوگ یعنی بیمار لوگ مزا نہیں لے سکتے اسی وجہ سے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو بیماری آنے سے پہلے اس کی صحت کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس کو عبادت کر لینی چاہیے کیونکہ پتہ نہیں انسان کب بیمار ہو جائے اور اسی بیماری میں اس کا انتقال ہو جائے انسان کے لیے یہ سوچ ہی جان لیوہ ہے کہ وہ بیمار ہو جائے یا بیمار ہو جائے گا بیماری کسی کو بھی محبوب نہیں ہے بیماری کسی کو بھی اچھی نہیں لگتی بیماری کا نام سن کر ہی لوگ گھبرا جاتے ہیں بلکہ بیمار کی عیادت کا حالانکہ بہت سواب ہے یہ جاننے کے باوجود بہت سے لوگ صرف اس لیے عیادت کو نہیں جاتے بیمار کو ملنے نہیں جاتے کہ کہیں اس کی بیماری ان کو نہ لگ جائے کرونا میں تو ہم نے ہزاروں نہیں لاکھوں مثالیں ایسی دیکھی ہے لیکن کم ہی لوگ ایسے ہیں جو تندرستی کی قدر کرتے ہیں صحت کی قدر کرتے ہیں صحت کو غنیمت جانتے ہیں اور بیمار ہونے سے پہلے ہی وہ لوگ کچھ اچھا کر لیتے ہیں انسان کو معلوم نہیں ہے کہ کب تندرستی اس کا ساتھ چھوڑ دے گی ہم نے پل میں ہٹے کٹے بندوں کو بستروں پر پڑے دیکھا ہے کچھ ہی دنوں میں ان کی تندرستی کا گراف نیچے گرتے ہوئے ہم نے خود مشاہدہ کیا ہے دیکھا ہے بہت سے نوجوان اور طاقتور انسان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم طاقتور ہیں ہمیں کچھ نہیں ہوگا ہم بیمار نہیں ہو سکتے ہمیں موت نہیں آئے گی اس لیے کہ بیماری اور موت تو صرف ضعیفوں اور کمزوروں اور بڑوں کو آتی ہے لیکن یہ صرف خام خیالی ہے فضول سوچ ہے میرے پاس تندرستی ہے کبھی ختم نہیں ہوگی میں ہمیشہ صحتمن اور توانہ رہوں گا ایسی سوچ رکھنے والے طاقتوروں اور نوجوانوں کو اپنے سماج کے ان لوگوں کا جائزہ لینا چاہیے ان سے جا کر ملنا چاہیے جو کل تک انہی کے جیسے تھے ان کے ساتھ تھے مگر بیماری نے ایسا دبوچہ کہ آج بستر پر پڑے ہوئے ہیں ساری طاقت اور توانائی کو اس بیماری نے نچوڑ کے رکھ دیا ہے کبھی موت کا فرشتہ آیا اور ان کی روح قبض کر کے چلا گیا اور ان کی نوجوانی اور طاقت نے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا یہ ہمارا مفتاحی تلبینہ ہے یہ نبوی نسخہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پیٹ کی بیماریوں کے لیے بہت مفید ہے اور یہ سنت بھی ہے غذا بھی ہے شفا بھی ہے دوا بھی ہے اسے بنانے کا بھی بہت آسان طریقہ ہے ایک گلاس دودھ میں دو چمچ تلبینہ ڈال کر اسے ہبار لے کھیر کی طرح بن جائے گا اور پھر اس میں شہد یہ شکر ڈال کر آپ بھی پیئے بچوں کو بھی پلائے گھر میں ارے عمر کے لیے یہ مفید ہے سکرین پر آ رہے نمبر پر آپ کال کریں آپ دنیا میں کہیں بھی ہو یہ آپ تک پہنچا دیا جائے گا ٹھیک ہے ایک سے زیادہ لیں گے تو کوریل فری ہے اگر آپ دسٹیویٹر بننا چاہتے ہیں تب بھی اسی نمبر پر آپ کال کریں مجھے امید ہے کہ آپ ضرور ایک مرتبہ کیوں نہیں ہوتا آپ سر یہ دیں گے اسی لئے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی ایک حقیقت بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے سلسلے میں اکثر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں ایک صحت اور تندرستی یعنی ہیلتھ اور دوسرے ہے فادق وقت یعنی انسان کے پاس جو وقت ہوتا ہے ان دونوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اسی لئے میرے بھائیوں بہنوں اور دوستوں اللہ نے وقت دیا ہے موقع دیا ہے صحت دی ہے وہ صرف اس لئے نہیں ہے کہ ہم مٹرگشتی کرتے گھومیں یا ہم صرف انجوائی کرتے گھومیں بلکہ ہم یہاں ایک مقصد کے لئے آئے ہیں ہم نے انسانوں اور جنات کو صرف اپنے عبادت کے لئے پیدا کیا ہے تو صحت ہے وقت ہے تو کبھی بھی شیطان کے دھوکے میں نہ آئے جیسے تیسے کیوں نہ ہوتا ہم وقت نکال کر نمازوں کو پڑھے اللہ کی عبادت کو کریں اور جتنے ہم پر فرائز ہے اس کو مکمل کریں کب صحت چلی جائے گی کب وقت ختم ہو جائے گا کب زندگی ختم ہو جائے گی کوئی بھروسہ نہیں ہے آگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں ساما ہے سو برس کا پل کی خبر نہیں اس ویڈیو سے میں نے جو سیکھا ایک صحت کو لے کر ہم یعنی اس کی قطر کرنے والے بن جائے اور چاہے جس حالت میں بھی ہم رہے ہم نماز کو پڑھنے والے بنیں اللہ کے احکامات کو بجا لانے والے بنیں یہ ویڈیو جو میں بتاتا رہتا ہوں جس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور ایک مثال ہوتی ہے ایک مثال پیش کر کے جب بات کی جاتی ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے تو ایسے ویڈیوز میں اس لیے بتاتا ہوں تاکہ دیکھ کر ہم کچھ سیکھیں اور جس ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملتا ہے وہی ویڈیو میں آپ تک پہنچاتا ہوں بس اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کے توفیق نصیب فرمائیں تب تک میرے لیے پوری امت کے لیے پوری انسانیت پوری مانوتہ کے لیے اور ہمارے پیر ملک بھارت کے لیے اور یہاں کی امن شانتی کے لیے اور ترقی انتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتاہی پرفیومز کے سارے اطر اب پرفیوم کی شکل میں ایک نئی خوبصورت دلکش اور دیدہ زیب پیکنگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں یہ سو ایمیل کی یہ بوٹل ہے اور ہمارے سارے پرفیومز ہم کو تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ خود تعریف کرتے ہیں اور ہمارے سارے پرفیومز لگا کر آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں عبادت بھی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اسکرنگ پر آ رہے ہیں نمبر پر کال بھی کر سکتے ہیں وارس اپ بھی کر سکتے ہیں اور ہماری ویبسائٹ www.mistaiperfumes.com پر بھی وزیٹ کر سکتے ہیں اور ہماری ڈسکرپشن میں سارے نمبرہ اور ہماری ویبسائٹ کے لنک بھی موجود ہے مجھے امید ہے کہ آپ ضرور ایک ملدبہ کیوں نہیں ہوتا خریدیں گے